پی ٹی ایم کے چیمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گلانی کے لیے ایک دن میں دو ریلیف الیکشن کمیشن اور اسلامباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے درخواستے مسترد کر دیں الیکشن کمیشن نے آج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری پی ٹی آئی نے کامیابی کا نوٹفیکشن روکنے کی صدا کی تھی چیئرمن اور جیپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں صرف دو دن باقی حکومت اور اوپوزیشن کی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی وزیراعظم سے چیئرمن سینٹ کی ملاقات الیکشن جیتنے کی حکمت اعملی بنا لی ہم ہی کامیاب ہوں گے پواد چوہدری کا دعوی وزیر تعلیم سن سعید زنی کا پی ٹی آئی پر سینٹ الیکشن میں کرپشن کا الزام کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ہر حال میں الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کا مطلب اوپوزیشن کے ووٹ توڑنا ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کور شبلی فراز کے بیان کا نوٹس لے احمد فراز زندہ ہوتے تو شبلی فراز کو پی ٹی آئی جوائن کرنے پر ہی آگ کر دیتے سیمن سینٹ کے الیکشن کے لیے ایک ایک ووٹ کیمتی ایم کی ایم کی نو منتخف سینٹر خالدہ عطیب عدد میں خالد مقبول صدیقی کے ہدایت پر کشور زہرہ کا خالدہ عطیب کو عدد ختم کرنے کے لیے فتوہ لینے کا مشورہ این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کے خلاف پی ٹی آئی کی درقاس مسترد سپریم کورٹ کا نون لیگی امید بار نوشین افتخار کو متعلقہ ریکارڈ جمع کرانے کا حکم الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس چاری الیکشن کمیشن نے انتخاب کی تاریخ تبدیل کردی پولنگ اب دس اپریل کو ہوگی پی ڈی ایم کی ایم ایک سو انچاس کراچی سے متفقہ امید بار لانے پر غور الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کراچی میں جلسہ بھی کرے گی ملاوال بھٹو مریم نواز بولانا فضل رحمان خطاب کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمائر امید بار بننے کے لیے پور امید جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں ساموار منڈے سے سکولز اور ایڈوکیشن اسٹیوشنز جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے اور وہ ہے فیصلہ بار گجران والا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پر بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مزافر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے خیور بختون خواہ میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پر ہوگا کرونا کیسز بڑھنی پر پنجاب کے ساتھ شہروں میں سکول بند کرنے کا اعلان لاہور فیصل آباد راولپنڈی گجران والا گجرات سیال کوچ اور ملتان کے تعلیمی داروں میں پیر سے اٹھائیس مارچ تک چھٹیاں ہوں گی امتحانات لینے والے سکول بند نہیں ہوں گے سندھ دوچستان گلگت بلچستان کی سکولوں میں پچاس فیصل طلبہ کی حاضری ہوگی موبن خصوصی فیصل سلطان اور وفاقی وزیر شفقت محمود کی نیوز پریفنگ مزارات شادی ہالز اور سینما گھر کھولنے کا فیصلہ ماپس پندرہ ایپسل تک ریسٹورنٹس کے اندر کھانے کی اجازت نہیں تجارتی مراکز رات دس بجے بند کرنے کا حکم تفریحی مقامات شام چھ بجے بند کر دیا جائیں گے آؤٹڈور استماعات میں تین سو سے زائد افراد کی شرکت پر پابندی انسی اوسی کا اسلام آباد کے دفاقر میں پچاس فیصد حاضری پر اتفاق وزیراعظم کہتے ہیں مزدوروں کے لیے پناہگاہ نعمت ہے ہر اس علاقے میں پناہگاہ بنائیں گے جہاں مزدور آتے ہیں جلد پورے پاکستان میں ہماری یہ ٹرک کھانا فراہم کریں گے ای سی سی نے یوٹیلیٹی سٹورز پر چھ ارب سنتیس کروڑ دس لاکھ روپے کا ارمزان پیکج کی منظوری دے دی انمیس اشیاء ضروریہ پر دس سے پچاس روپے تک سبسیڈی ملے گی افغانستان اور بستی ایشیا ریاستوں سے کپاس درامت کرنے کی اجازت خات کے دو کارخانے نو ماہ کے لیے چلانے کی منظوری لاہور کے ارکانے اسمبلی کے لیے قومی خزانے کے موں کھول دیے گئے وفاقی وزیش افقد محمود کے حلقے کے لیے دس کروڑ کی اضافی گرانٹ منظور تین خباتین ارکان سیمی بخاری رخصانہ نوید اور صوبیہ کمال کو بھی نو کروڑ کی گرانٹ دینے کی سفارش ایک ہی گھر میں تین شادیاں وبالے جان گر گئیں بڑی بہن کی خامن سے لڑائی چھوٹی بہنیں بھی خامدوں کو چھوڑ کر میکیا گئیں تینوں نے سلاک کا دعویٰ کر دیا تینوں بھائی سر پکڑ کر بیٹھ کر شادی کے وقت دلہن کو دیئے گئے تحائف واپس نہیں لیے جا سکتے عورت کو جائدات رکھنے اور کاروبار کرنے کا پورا حق ہے والدین اور شہر سے میراز لینے کا حق بھی وازے طور پر تیہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے پی ایس ایل میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی ملاقات پشاور ظلمی کے کوش جہرن سیمی ہاشی معاملہ محمد اکرم نے ملاقات کی آرمی چیف نے پی ایس ایل کی کامیابی کے لیے کرکیٹرز کی تعریف کی رابو سنڈی اور اسلام آباد میں رنجھے میاوالی میں بھی بارش شرگودہ بھکر میں بھی بادر برسنے کی تیس کوئی پشاور اپٹ آباد کرم کورٹ وزیرستان چار سدہ سوابی میں بارش کا امکان موسیقی